میرے بھائیو یہ رمضان المبارک کا مخدس مہینہ ہمارے سر پر کھڑا ہے کمانے کا مہینہ ہے کمائیوں کا موسم آ رہا ہے اب آپ بتائیے کہ ایک بزنس مائنڈ انسان جب کمانے کا زمانہ آتا ہے بزنس کا زمانہ آتا ہے تو کتنا پریپیر ہوتا ہے کتنی تیاری کرتا ہے مال کتنا اچھا اچھا رکھتا ہے کتنا اچھا سجاتا ہے اور اس کے بعد انتظار کرتا ہے کہ کون آتا ہے میرا مال خریدتا ہے رمضان المبارک یہ مخدس مہینہ ہے تو وہ کمانے والا ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے کئی ایکٹیوٹیز کو اپنے پوسپونٹ کر دیتا ہے ملتوی کر دیتا ہے رمضان المبارک کا یہ مخدس مہینہ بھی جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہے ہمیں یہی بتا جا رہا ہے کہ یہ عبادتوں کا مہینہ ہے اس کو تم عبادتوں کے لئے خالص کر لو عبادتوں کے لئے اٹھا کر رکھ لو اور ٹرین ہو جاؤ تا کہ پھر اس مخدس مہینے میں جب تم ٹرین ہو جائیں گے تو اس کے بعد رمضان المبارک کے بعد جو گیارہ مہینے ہیں امت جو تمنا کر رہی ہے تو ہم بھی امتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں تو ہمارا بھی یہ کام بنتا ہے کہ گیارہ مہینوں کے لئے رمضان المبارک کی طرح ہی گیارہ مہینوں کو گزارنے کے لئے پرہیزگارانہ اور متخیانہ زندگی بسر کرنے کے لئے اپنے آپ کو ایسے ٹرین کر لیں ایسے پرفٹ بنا لیں کہ گیارہ مہینوں میں بھی رمضان المبارک کے مخدس عبادتوں کے تفیل میں جو پاکیزگی ملی جو تقویہ نصیب ہوا جو پرہیزگاری ہمارے حصے میں آئی ہے اسے بچاتے ہوئے سنبھالتے ہوئے گیارہ مہینوں میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے رہے